ایک بات کہی جاتی ہے کہ یارب وہ بات نہیں ہے وہ بیان میں وہ بات نہیں ہے وہ ذکر و دعا یار پہلے کا انداز تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج بھی ابتدا سے ہی تلاوت ناشریف بلکو بیچ میں آ کر توجہ کے ساتھ بیان سنتے ہیں اور اس کے بعد ذکر میں دعا میں شرکت کرتے ہیں تو ان کو آج بھی روتے ہوئے ذوق شوق میں دیکھا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ جس کو تفسرائی کرنا ہے تنہا بیچارے کو ذوق ملے کیونکہ پہلے وہ اندر آ کر دیکھتا سنتا تھا سب کچھ کرتا تھا تو اس کو بھی ملتا تھا اب وہ باہر آ کر کہہ کچھ بھی نہیں آتا کبھی آتا کبھی نہیں آتا تو اس پر بھی مزید تھوڑی سی رہنمائے فرما دیں کہ یہ جو آج اب وہ بات نہیں رہی تو اب اجتماع میں وہ بات نہیں رہی کہ اب تیرے میں وہ بات نہیں رہی یا میرے میں وہ بات نہیں رہی میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ چلو رکت نہیں ہے تو بغیر رقعت کے اگر کوئی بیان سنے تو دعا مانگے سواب ملے گا کی نہیں سواب کمانے کی حرص آپ میں کم ہو گئی ہے اپنا علاج کریں اجتماع کو نہ کوسیں کہ اب وہ بات نہیں رہی بہت بہت حج کے لئے جاتا ہے ایک بار بھی نہیں روتا پہلی بار گیا تھا تو رویا تھا مدینہ شریف میں پہلی بار سنے ری جالیوں پر ہچکیاں بند گئی تھی اب جاتا ہے پتہ نہیں چلتا جانا چھوڑ دے گیا حج کرنا چھوڑ دے یا پہلے نماز میں سجدے میں بڑی لذتیں تھی یا بیار وہ دل نہیں لگتا نماز ماف کروال ہے یہ ممکن ہے کیا تو یا رسولت اپنے کوئی سواب چاہیے نا تو رقعت پر سواب کا داروبہ دار نہیں ہے صرف لذت کے لئے عبادت کرنا یہ کس نے کہہ دیا آپ کو عبادت تو رب العزت کے لئے کرنی ہے نہ کہ صرف لذت کے لئے پھر لذت ملی نہ ملی آپ کے نصیب سواب کی نیت ہوگی جب سواب ملے گا نا نہ شریف پڑھنے میں سننے میں تلاوت کرنے میں پڑھنے میں سب میں یہی قائد آئے گا نا کہ ہم نے کرنا ہے سواب کے لئے تو سواب تو وہیں کا وہیں ہیں وہ آگے بیچے نہیں ہوا ہماری نیت آگے بیچے ہوئی تو اب یہ سواب بھی ہمارا آگے بیچے ہوتا چلا جائے گا اجتماع وہی ہے وہی اللہ کا ذکر ہوگا وہی دروشی پڑھا جائے گا وہی قرآن پڑھا جائے گا وہی تلاوت ہوگی اسی طرح کے بیانات ہوں گے پہلے سنتے تھے اس میں بھی سواب اگر نیت تھی تو سواب ملتا تھا اب بھی نیت ہوگی سواب ملے گا دکھتا تو یہ سب اس کو بھول جائے یہ ہر وقت نہیں ہوتی آدمی کی کیفیت ہر وقت اسی ہوگی تو کہاں کے کہاں نکل جائیں گے ایک صحابی کا کچھ اس طرح تذکر آئے نا کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ منافق ہو گیا ہنجلہ منافق ہو گیا وہ کیا ہو گیا چھت دے گا کہ وہ ملتے ہیں فاروق کے حاضر ملتے ہیں نہیں نہیں منافق نہیں ہوا ہنجلہ منافق ہو گیا پھر بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی ہے اور بات چلتی ہے عرض کرتے ہیں پہلے جو ہماری کیفیات ہوتی نہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو یوں اب وہ کیفیات نہیں رہی یوں دل کی کیفیت بدل گئی یہ وہ تھے صحابہ اکرام کہ ان کے ساتھ بھی یعنی کہ ہر وقت ایک سی کیفیت نہیں دیتی تو غالباً اس طرح فرماتے ہیں اگر تمہاری کیفیت وہی سلامت رہے تو راستے میں فرشتے تم سے ملاقات کریں یہ کہ یہ کیفیات نہیں رہتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اسی طرح کا کوئی ملتا جلتا اور واقعہ ہے کہ قرآن قرآن کریم پڑھتے روتے وے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ہم بھی ضرار ہوتے تھے لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے یہ معاذ اللہ میں نے ان کا الفاظ دھو رہا ہے ہم نہیں کہیں گے نہ تھا سخت یہ آجزی تھی اور جلوے جب ہی لپکیں گے آقا کے جب آجزی ہوگی ان کی آجزی تھی تہاں یہ کہ وہ کہ ہر وقت ایک سی کیفیت نیا نیا آتے تھے تو غروتے تھے تلاوت میں یہ بعد میں آجتا ہے کہ روٹین بن جاتی ہے تو وہ کیفیت وہی کیفیت رہے یہ ضروری نہیں ہے جب ہی تو وہ حج کے بعد فاروق عاظم رضی اللہ انہوں درہ لے رہتے تھے اے یمن والو چلو حج ہو گیا کر جاؤ اے شام والو تم بھی جاؤ چلو اے عراقی ہو عراق جاؤ فاروق عاظم منہ فرق دیکھ زیادہ مت رکو وہی کہ تمہارے اندر وہ کیفیت نہیں رہیں گی مکہ مدینہ کی گھر جالے جاؤ اس پر تو بہت کچھ کلام ہے کہ جو لوگ مکہ مدینہ میں رہتے ہیں یہ واقعی ان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو شروع میں ہوتی ہے بعد میں پھر وہ عدب بھی نہیں رہتا اس لیے مطلب وہاں رہنا وہاں کام دھندا کرنا اس پر بھی بڑا کلام ہے یہ عدبی ہوتی رہی خطرہ ہے مطلب ہوتی رہی عدبی پھر زندہ انسان بہت کچھ کرتا ہے اس لیے صرف حجری کے لئے روتا ہوا جائے روتا ہوا پلٹ آئے زیادہ نہ رکھے کہ کیفیت ختم ہو جائے غزالی دورہ امام حضرت اللہ وقازمی صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ عدت کریم آتی مدینہ شریف میں زیادہ نہیں ٹھیڑتے تھے وہ دو تین دن یا اس طرح جو میری معلومات آپ ٹھیڑتے تھے نشیب لے جاتے تھے ادھر کہا دونی ہو سکتا صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم